رب ملے مدعا ملا مل گئے رضور تو سمجھو خدا ملا اب تمہاری آرکھوں پوری ہونے کا وقت آگیا ہے اب تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اب تمہاری تمناوں کے مدعوہ جو ہے وہ گناہ ہے رب نے فرمایا اب جب انسان جنب اس کی طلب بڑے باری تعلیٰ تو لا مقام بسنے والا ہے اور تیرے حسنِ ذات کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا سباک کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا لیکن دل کے ایک منان کے لیے جب تک دیکھے نہ تو دل مطمئن نہیں ہوتا تو لا مقام بسنے والا ہم مقامیوں کے لیے کوئی سامان کر دے ہم مقامیوں کے لیے کوئی سامان کر دے اور جب ایسی عارض بڑے تو باری تعلیٰ کوئی مجسم صورت ایسی اتار دے جس کو دیکھنے کے بعد پھر بڑھ کے دیکھنے کی عارض ختم ہو جائے جس کو دیکھنے کے بعد اس حسنِ مطلق کا یقین ہو جائے رب نے فرمایا آؤ تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے بھر بھائی یہ زمین دیکھو یہ زمین میں نے بھگائی ہے زمین میں کھتے ہیں کھتوں میں ایک کھتہِ عرب ہے کھتہِ عرب میں شہر ہیں شہروں میں ایک شہرِ مکہ ہے شہرِ مکہ میں گھر ہیں گھروں میں ایک گھر عبداللہ کا ہے عبداللہ کے گھر میں ایک بی بی آمنہ ہے اور تکو بارہ ربی علمبر کی صبح ہے تکو بی بی آمنہ کی گھوڑ میں میں اپنے حسن کو میں اپنے نور کو محمد کی شکل میں ایک مجسم سورہ منا کر محمد کی شکل میں محمد کی شکل میں محمد کی شکل میں محمدが کی شکل میں تکو بارہ ربی علمبر کی صبحہ خستر میں محمد کی محمد کی محمد امار محمد امار محمد محمد خوالد بـ محمد آیا آیا بارہ نبی نبول کی صبح کو تکو تکو میں بی بی آمنا کی گود میں اپنے حسن کو مجسم کی صورت بنا کر محمد کی شکل بنا کر یہاں پھیت رہا ہو اور جس نے مجھے دیکھنا ہو اسے دیکھ لے جو اسے دیکھ لے جو مجھے دیکھ لے با خدا خدا کا یہی ہے گا نہیں اور کوئی مفتر مکر جو بہر سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں رہے ہیں اور اس لیے تو دیکھنے والے تو کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیر کے صورت دیری اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں آج کافی زیادہ میرے ذہن میں کوئی سوالات کوئی جوابات پی ہیں لیکن ایک بات میں آج کروں خان صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی امت نے سوال کیا کہ لَنُوْ مِنَ لَكَ حَتَّانَ اللَّهَ جَهْرَةً ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو سامنے نہ دیکھ لیں اعلانیہ دیکھنے کے یہ سوالات اُٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب تک دکھاؤ گے نہیں ہم مانیں گے نہیں اچھا یہ بتاؤ کسی نے میرے حضور سے سوال کیا ہے صحابہ اکرام ایک رب چومیس راہ ہم وہ بیس صحابہ اکرام ہے اُن میں سے کسی ایک نے سوال کیا ہے کہ ہمیں بھی رب دکھائے سامنے رب جس رب کی باتیں کرتے ہو جس رب کا کلام سنا رہے ہو جس رب کی توحید کا اعلان کر رہے ہو جناب اس کو ایرانیہ سامنے دکھاؤ لاؤں دیکھنے کی آرز و سیرت سکت پر نہیں کی ہے عمر فاروق نے نہیں کی ہے صحابہ اکرام نے آرزو نہیں کی کیوں حضور کو دیکھنے کے بعد آلو ہوئے نہیں سکتا کہ حضور نے آرزو نہیں کیا کسی اور حضور کے پر چکھنے کی آرزو نہیں کیا ہے جس نے حضور کو دیکھا اس نے لب کو ہی دیکھا مرآنی فقط رانہ حق فرمایا اس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا جب حضور میراج سے پاپس آئے صحابہ اکرام نے مجھے حضور کہاں سے فرمایا میراج کر کے ہمارے لئے فرمایا تم بھی میراج چاہتے ہو ہاں سرطان میراج فرمایا مجھے دیکھنا تمہیں وہ نظر آجائے مرآنی فقط رانہ حق اور پھر اس کی تزدیق آگے میں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا اور لبیوں میں موسیٰ علیہ السلام وہ لبی ہیں جنہوں نے ہمارے حضور کی امت میں ہونے کی دعا کی ہیں اور آخر قدر بولتے ہیں باری تعالیٰ مجھے اس سوڑے محبوب کا امتی بنا دے جاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تجربہ کیا تجربے کے بعد دور پہ جا کر عارض کر کے صفاتی تجلی تکنے کے بعد بے ہوشی کے بعد جا کے تجربے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہوا کہ رب کا دیدار دور پہ نہیں ہونا وہ تو مدینہ میں ہونا ہے اس لیے حضور کے امت ہی ہوتے کیا خدا خدا کا یہی ہے گھر اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے وہ یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں رب نے اپنے حسن کو محمد کی شکل میں برا کر پڑا آئے اور جو بھی دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی لہندہ پڑا آئے جنہوں نے دیکھا ہے نا انہوں سے گوچے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا نا انہوں سے نہ گوچے لٹھے برک اور قرآن دے سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی غور ڈٹھا تیری شان نہ کریں مقابلہ جڑا انہوں آشکہ اصلی جوڑ ڈٹھا کوئی مشہ راکھے کوئی نوراکھے دینِ راکی پہندا ادھو چھوڑ ڈٹھا اللہ والے اگل مقاجبی تو سہوڑ ڈٹھا اور بیر وارد شاہ ہمارے بزرگ ہونے میں تحد کر دی ہے اور بیر وارد شاہ اللہ ان پر کرو رحمت و قرآن فرمائے آپ فرماتے ہیں جنہاں ویکھیاں نہیں ہوں کرنگنا جنہاں ویکھیاں نہیں ہوں کرنگنا جنہاں ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت بول دے نہیں اور پھر ایسا حسن میرے حضور کو دیا ہے گھر تو صبر کریں کہ کریم آپ کا بندہ نواز آتا ہے جب تشریف لا رہے ہیں پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ایک ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طائرہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ جن کی گود مبارک سے پوری قینات کو عمل بلا ہے اس حضرت کا تذکرہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر میں نے بس رکھے محلات اور وہاں پہ گلیوں میں چلتے ہوئے کونٹوں کی گردنوں کو نہیں دیکھ لیا ہے اور یہ نور کی چمک کا کمال ہے اور ادھر ایران کے جہنا وہ ان کے محل کے کنگریں جہنا وہ پھرائے جا رہے ہیں یہ اسی نور کی چمک کا کمال ہے اچھا اب جائے نا جہاں حضرت کا ملاد ہوا حضرت کا وہ گھر مبارک جہاں کتنی دور ہے اور وہاں نور جا رہا ہے آپ جانتے ہیں نور کی چھے قسمیں ہیں اور ایک نور ہے کہ یہاں سے دیکھنا تو دیوار سے پیچھے نظم نہیں جاتی لیکن ایک نور ایسا ہے جو دیوار سے پیچھے پیچھنا جاتا ہے دیکھنا ہم نہیں دیکھ سکتے اندر کیا آ رہے لیکن ایک سنا مشین کے سامنے آگے تو اندر کیا ہے اٹھا ساؤن کا وہ نور وہ آگے تک دیکھتا ہے تو ایسے ہی نور ایک سے بڑھتا رہے اور میرے حضور کا نور وہ ہے تو فرمایا درمیان میں کتنے پہاڑ آئے ہیں یہ میرے حضور کے نور کی چمک کا کمال ہے حضرت سیدہ تیبہ طاہرہ سیدہ آمنا فرما رہی ہے کہ حضور کے نور کی چمک کا کمال ہے درمیان میں لاکھوں پہاڑ بھی آ جائے پھر بھی چہرہ مصطفیٰ کی چمک گزر جاتی ہے